ہلو فرنس تو آج میں ہوں یہاں پہ اپنا سا تعلقہ کے سائرہ گاؤں میں جہاں دوستو یہاں پہ ایک موڑپی دادا کا مندیر ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو میں یہاں پہ دے سکتے ہیں دوستو یہاں پہ بھی ایک پراتین موڑپی دادا کا مندیر بنا ہوا ہے آپ کی جانکر کے لئے بتانے ہیں دوستو موڑکوبہ گاؤں میں بھی ایک موڑپی دادا کا باوے مندیر ہے اس کو اوپر بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اسٹی کے بارے میں پوری دیٹل پتہ ہی گئی ہے تو جا کے ایک بار اس کو بھی دیکھ لینا یہاں پہ دوستو آپ درسن کر سکتے ہیں موڑپی دادا کے جو کہ ان کا مندیر ہے سائرہ گاؤں میں اور بڑا ساتھ تعلقہ کے سائرہ گاؤں میں جو مندیر ہے اس کو آپ یہاں پہ لائی درسن کر سکتے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں دوستو کافی پریچن مورتیاں اور یہاں پہ سامنے آپ دے سکتے ہیں جو موڑکوبہ گاؤں میں جو موڑپی کا مندیر ہے اس کی سمادھی کا فوٹو ہے اور جس سامنے یہاں پہ آپ درسن کر سکتے ہیں موڑپی دادا کا اصلی فوٹو کیا دوستو یہ ہے موڑپی دادا جی کا اصلی فوٹو اس کے بعد موڑپی نام پڑھا اور یہاں پہ سامنے چھوٹا سمادھی کا جو فوٹو دیکھ رہا ہے وہ ہے ورسرہ دام کیونکہ بادر ندی کی کاٹھے جو مندیر بنا ہوا ہے اس کا یہاں پہ فوٹو ہے تو یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں ان کی جنمتی تھی اور نیروانتی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں ان کی جنمتی تھی اور سمادھی تھی تو آپ کو پتہ چل سکتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سمنتھ تیرہ سو تیر چنمتی تھی سرون ود آٹھم اور سنی بار دوپیر کے بارہ اور پندرہ اور سمادھی سمنتھ تیرہ سو پچپن اور دیو دیوالی تھی کارتک سوٹ اگیارس اور سومبار کے دن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جنمتی تھی اور ان کی سمادھی تھی راجpointوں میں دوستو جو جھاڑے جائیں جو مورڈ ج Cafe ہیں یہ ہنمور جائے جائے مورپیر کلہ دیوتا ہے انہیں مہوڈیر جام بھی کہاں جاتا ہے اور مولپی بھی کہاں جاتا ہے اور کوٹدرجی بھی کہاں جاتا ہے اُب companu ساینہ گاؤں میں آپ آئے تو یہاں پہ ضرور درسن کیجئے یہ ساینہ گاؤں کے پاس یہ گر جنگل میں بنا ہویا ہے یہ butی اور مڈھکو بہ میں بھی دوستو کافی بھگے مندیر ہے اس کا بھی درسن کیجئے کیونکہ دوستو اصلی سمادھی ان کی وہاں پہ ہے ایک فٹو ہے ورسرہ دام کے جو بادر ندی کے ٹٹ پر ہے سائنہ گاؤں میں مندیر بننے کا قرآن دوستو یہا تھا کہ جب حالار سے مورپی دادہ کچکی اور آ رہے تھے تو راستے میں ایک بار یہاں پہ سائنہ گاؤں میں رکھے تھے تو اس جگہ پہ دوستو یہاں پہ بھی ایک مندیر بنا ہوا ہے سائنہ کے بعد دوستو یہاں سے سیدھا موڑکوبہ گئے تھے سائنہ گاؤں میں بھی آپ درسن کریں گے اور موڑکوبہ بھی درسن کریں گے تو اتنا ہی لاب ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ دوستو دونوں ہی بھاگر ستھان بنے ہوئے ہیں یہاں پہ دوستو ایک پراتین واو بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے دوستو میں مندیر کے پیچھے ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو تو بنے لئے ویڈیو میں یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ جو مورتیاں ہیں الگ سے دوستو یہاں پہ پیچھے روم میں رکھی گئی ہے یہ سب بھی مورتیاں دوستو جمین میں سے نکلی ہوئی ہیں یہاں دوستو اپنے آپ یہ پرگٹ ہوئی ہیں جمین کے اندر سے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایسا کہاں جاتا ہے کہ یہ پوری بٹالین لگ رہی ہے کیونکہ اس ٹائم یود لڑنے کیلئے چاہے کرتے تھے لوگ یہاں پہ دوستو پوری جمین میں سے نکلی ہوئے سب مورتیاں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹا سا مندیر بنا ہوئے سہرہ گوھ میں مورپی دادا کا تو سب سے پہلے میں آپ کو واو بھی دکھاتا ہوں اس واو کا پانی دوستو کافی مٹھا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ واو بنی ہوئے اور یہاں پہ جو آوارہ بولتے ہیں گھائیوں اور پینسوں کے لیے پانی پیلیں گے لیے یہاں پہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی پراتین واو اس واو کا پانی دوستو ان آواروں میں آیا جاتا تھا یہاں پہ دستو گئے پیش بکریاں سبھی جانور یہاں پہ پانی پیتے ہیں اور یہاں پہ دکھاتا ہوں دوستو کافی ایک پراتین واو بنی ہوئے اور جرس سامنے یہ تلاب ہے بڑا سا یہاں پہ دستو یہ گہر دیکھ سکتے ہیں لکڑی کا بننا ہوئے پورا اور بیچ میں رسی بندی ہوئی ہیں اس کے اوپر تو اس کی جریہ دوستو یہاں سے پانی نکلا جاتا تھا دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی گھار ہوا ہے اور پتھروں سے ایک دم گولڈ ڈیجن کی گئی ہے سامنے پانی بھی دیکھ سکتے ہیں واو کا پانی دوستو کافی مٹھا ہے ایک دم سکر جیسا پانی ہے تو کیسا لگا دوستو ملپی دادا کا یہ مندر سینہ گاؤں میں جو موجود ہیں تو فائنل دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں